اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں مجاد آنم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاد آنم چینل تو فرنڈز آج کی ویڈیو بہت ہی امپنٹن اور خاص ہونے والے جو کہ نئے یوٹیوبر ان کے لئے تو ویسے بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ خاص اور امپنٹن ہے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسٹم یوریل کو آپ کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور کسٹم یوریل کو آپ بنا کیسے سکتے ہیں فرنڈز اپنی مرضی کے مطابق کسٹم یوریل آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسٹم یوریل ہوتا کیا ہے تو فرنڈز اگر آپ اپنے چینل کا لنک کسی کو پروائیڈ کراتے تھے یا پھر اپنے چینل کا لنک جو ہے آپ کوپی کرتے تھے تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دیتا تھا www.youtube.com.xyz789 جو بھی آپ یوٹیوب آپ کو فگر دیتا تھا وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا لیکن جب آپ اپنی مرضی کے مطابق کسٹم یوریل کو انیبل کریں گے تو وہ آپ کا چینل کا لنک پروفیشنل دکھائی دے گا اور یاد رکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور کچھ اس طرح سے وہ آہوگا www.youtube.com.xyz789 آپ کے چینل کا نام جو آپ اپنی مرضی کے مطابق لنک بنائیں گے وہ آپ کے سامنے شو ہوگا اور اس کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگیا اور آپ کو کوپی بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اپنی مرضی کے مطابق آپ ٹیپ پر کے کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں تو فرنز کسٹم یوریل جو ہے اس کو انیبل کرنے کے بہت سے فیدی ہیں کیونکہ یوٹیوب اگر اس کا فیدہ نہ ہو تو یوٹیوب بھی ایسا اپشن دیتا بھی نہیں اور یوٹیوب نے اس پر چھوٹی سی شرط بھی رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیار چیز ہوں گی تب جا کر آپ کسٹم یوریل جو ہے وہ انیبل کر سکتے ہیں تو فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسٹم یوریل کو کیسے انیبل کریں گے اور کیسے اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے تو فرنز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے آپ میرے چینل مجھا دانے کو کر لیں سبسکرائب اور بیل ایکن پر کر دیں کلک تاکہ مزید ایسی اچھ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو فرنز کرنا کیا ہے اب اپنے موبیل سے کراؤں بروزر کو اوپن کر لینا ہے آپ نے اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے چینل کو یہاں سے لوگ ان کر لیں یوٹیوب چینل کو یہاں سے لوگ ان کرنا ہے آپ نے تو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنے چینل کا لوگو دکھائی دے گا آپ نے اپنے چینل کے لوگو پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو کریٹر سٹوڈیا کا آپشن ملتا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے یہاں کریٹر سٹوڈیا کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنز کچھ اس طرح کا آپشن جو ہے انٹر فیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے آپ کو یہاں کونے میں آ جائیں کونے میں آپ کو چینل کا آپشن ملے گا تو آپ نے اس چینل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اپنے یہاں پر چینل کے آپشن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ کو یہاں پر کسٹم یوریل کا آپشن ملتا ہے تو آپ نے یہاں پر اگر آپ کے پاس ہنڈر سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تو یہاں پر انیبل کا آپشن آپ کو ملتا ہے تو آپ نے اس پر انیبل پر کلک کر دینا ہے تو فرنس کچھ اس طرح کے انٹرفیس جب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے تو یہاں پر آپ کو کسٹم یوریل کا آپشن ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ لکھا ہوا دکھائی دے گا تو آپ نے کرنا کہ یہاں پر کلیمیٹی ہیر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو سارا یوٹیوب نے بتا دیا کہ اس طرح سے آپ کسٹم یوریل کا جو ہے بنا سکتے ہیں لنک جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ الیجیبیلٹی چیک کر لیں کہ کون سی چار چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تب جا کر آپ کسٹم یوریل کو جو ہے انیبل کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ اور مور سبسکرائبر یعنی کہ آپ کے چنل پر سو سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں یا اس سے زیادہ سبسکرائبر بھی ہیں تب جا کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں بی ایڈ لیسٹ تیس ڈیسٹ اولڈ یعنی کہ آپ کا چنل تیس دن تک بنا ہوا ہو یعنی کہ تیس دن ہو گئے ہو آپ کے چنل کو بنے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کے چنل ایکن بھی لگا ہوا ہو یہ جو چنل کا لوگ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو لگا ہونا چاہئے اور آپ کے چنل پر چنل آرڈ کا لگا ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کو چنل آرڈ بنانا نہیں آتا تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا ہوا ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپیشن میں آپ کو ملے گا آئی بٹن میں بھی آپ کو ملے گا آپ وہ ویڈیو دے کر چنل آرڈ جو ہے بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے چار چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تب جا کر آپ جو ہے کسٹم یوریل کو انیبل کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس کے بعد آپ نے کرنا کہ یہاں پر آپ کو یس کا آپشن ملتا ہے آپ نے یہاں سے یس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک ہو جائیں آپ تو فرنڈ تو فرنڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسٹم یوریل کا آپشن آپ کو دکھائی دے رہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ نے کسٹم یوریل کلی میٹ پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کہتا ہے تو آپ کا چینل کا لنک بھی کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا تو اگر آپ اپنے چینل کے لنک میں کچھ مزید لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے چینل جو ہے یوٹیوب ٹپس کے بارے میں ہے تو آپ یہ اس کے آگے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کا چینل گیمنگ کے بارے میں ہے تو آپ اس کے آگے گیمنگ کے وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر جو آپشن ملتا ہے اپنی اس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر فرنس کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا چینل جس چیز کے بارے میں ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو فرنس میں یہاں پر کچھ نہیں لکھنے والا میں دوبارہ اس کو یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں تو فرنس میں اس کو کینسل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہاں کونے میں ایک آپشن ملتا ہے چینجنگ یوریل کا تو آپ نے چینجنگ یوریل پر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے سے پہلے آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاں پر کونے میں آپ نے کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ آ جائیں چینجنگ یوریل کے آپشن پر تو یہاں پر چینجنگ یوریل پر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کو کنفارم چوئس بھی آپ کو سامنے اوپن ہوگی تو آپ نے کنفارم چوئس پر کلک کر دینا ہے تو فرنٹ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے کسٹم یوریل کو انیبل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال لگے کہ اللہ حافظ